میں آم قیدیوں کی طرح رہ رہا ہے آزم خان آم قیدیوں کی طرح دیگر قیدیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں آزم خان آپ کو بتا دیکھ کہ آم قیدیوں کی طرح وہ کھانا کھا کر اپنی دات کو سا رہے ہیں جیل کی دال روٹی ہی کھانی پڑ رہی ہے آزم خان عبدالعظم اور ان کی بیوی تنظیم فاطمہ اس وقت جیل میں ہیں اور کل بھی جس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی جو خبر ملی کہ آزم خان ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا پہلے رات کچھ یوں گزری اور اب جیل میں رہ رہے آزم خاندان کو آم قیدیوں کی طرح ہی رکھا جا رہا ہے کوئی یہاں پر سہولت جو ہے لگت طریقے کی وہ فراہم نہیں کی جا رہی جس طرح سے آم قیدی رامپور جیل میں رہتے ہیں اسی طرح سے آزم خان ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اس وقت جیل میں ہیں جیل ادھیک شک پریشانت مورید یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر آزم خان ترجین خاتمہ اور عبداللہ آزم آپ کی جیل میں کیا اسٹیٹس ہے یہ سبھی ستیاں ابھی تو سامانے ہیں سامانے بندیوں کے جیسے ان کو جو جیسے نئے بندی ہمارے آتے ہیں تو پھر ان کا چکسکی پرچڑہ وغیرہ کیا گیا اور جو بھی سواس کی ستیاں تھی اس کے پیرامیٹر سے دیکھے گئے جیل کے ڈاکٹر بارک ان کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا اور اوڈ ڈیج کے کچھ ڈیشوز ہیں جو ادھیک عمر کے کاران پر لوگوں کو رہتے ہیں بس اسی طرح کی دکھتے ہیں ابھی اور انہوں نے اپنی میڈکل اسٹری کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا کہ شاید یہ بی پی آشوگر کے پیچنٹ ہے تو جیل کے ڈاکٹر تارا جو چت میڈکل ان کا جو ان کو صحیح لگا ہے وہ انہوں نے دوائے بغرہ ان کو دے دی ہیں جس بیرک میں سبھی بندی آتے ہیں نائے بندی رکھے جاتے ہیں اسی بیرک میں ان کو نرد کیا گیا ہے جو پروش وارڈ ہے اس میں آزم خانوں کے پتر کو نرد کیا گیا ہے اور جو میلہ وارڈ ہے ہمارا اس میں تنجین فاجمہ کو نرد کیا گیا ہے سید آمیر جوڑ گئے ہمارے نمائندہ زیادہ جانکاری ان سے حاصل کرتے ہیں سید آمیر جس طرح سے آزم خان کے بارے میں پہلی رات کی خبر ملی کے کھانا نہیں کھایا تھا اس کے بعد اب قیدیوں کے ساتھ رکھنے کی بھی بات سامنے آئی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے دیکھئے آزم خان اور عبداللہ آزم خان رامپور جیل میں بیرک نمبر ایک میں ہیں اس بیرک میں لگ بگ تیس بندی ایک ساتھ رہتے ہیں اور بھی بیرکیں ہیں اور ایک مہلہ بیرک ہے جس میں تنجین فاطمہ ہے وہاں پر تو آم جو بندی ہوتے ہیں ان کی طرح سے آزم خان کو رامپور میں رکھا گیا ہے فیلحال جیل مینوال کے حساب سے ہی کھانا جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اور کچھ سپیشل ٹریٹمنٹ چکی ہے بھی نہ وہ بیدھائک ہیں نہ ہی وہ ایم پی ہیں اس جیل مینوال کے حساب سے ہی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے